موسیقی میرا نام نریس ہے میں سورت کا لینے والا ہوں جی ایس روڑ پر ہماری کرانے کی بڑی دکان ہے آج مجھے ہماری دکان پر کام کرنے والے لیلت کے بارے میں بات کرنی ہے لیلت ویسے تو مہنتی لڑکا تھا پر شاید اسے کچھ دماغی تقلیق تھی اسے گصہ کافی جلدی آ جاتا تھا اور وہ تھوڑا مو فٹ بھی تھا گریب گھر کا لڑکا سمجھ کر ہم نے اسے کام تو دے دیا پر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہی ہماری سب سے بڑی گلتی ثابت ہوگی آج لیلت تو اس دنیا میں نہیں ہے پر لیلت کا خونہ بھوت دکان پر دن رات من راتا رہتا ہے ایک سال پہلے ایک دکھیاری عورت ہماری دکان پر آئی اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے بیٹے کے لئے کچھ کام ٹون کر دیجئے میرے پاپا نے فوراں انہیں کہا کہ آپ کے بیٹے کو کل سے یہی کام پر بھیج دیجئے اس طرح لیلت کو جانے بنا ہی کام پر تو رکھ لیا پر دیرے دیرے لیلت کا گسیل سواباب سامنے آنے لگا تب لیلت ہمارے لیے مصیبت بن گیا پاپا نے اسے کئی بار سمجھایا لیکن اس لڑکے پر کوئی اثر نہیں ہوا ایک دن لیلت ہمارے پرانے کراہک سے جگڑ پڑا اور وہ کراہک بنا سامنے لیے دکان سے چلا گیا میرے پاپا کو اور مجھے کافی گصہ آیا اور اب لیلت کی وجہ سے ہمارا بجنس خراب ہو رہا تھا میں نے اور پاپا نے اسے خوب ڈاٹ کر گھر چلے جانے کو کہا اور اسے یہی بھی بول دیا کہ تم کہیں اور کام ڈھول لینا لیلت غصے میں کل ملاتا ہوا اپنی سائیکل لے کر گھر کی اور چلا گیا ہم بھی اپنے کام میں لگ گئے تب ہی اچانک لیلت پھر سے دکان کے سامنے آدم کا لیلت کے سر سے کون بہ رہا تھا تو ہمیں چنتا ہوئی ہم فوراں اس کے پاس دوڑے اور اسے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا لیلت کچھ بھول نہیں رہا تھا ہم بھی ٹینسن میں آگئے کہ کیا کرے پاپا نے مجھے دوائی لانے میڈیکل سٹور پر بھیج دیا تاکہ اس کی مرم پٹی کی جا سکے ابھی میں دوائی لے کر آیا ہی تھا کہ میرے پاپا کے فون کی گھنٹی بجی پاپا نے فون اٹھایا فون پر کوئی پولیس آفیسر تھا اس پولیس والے نے کہا کہ آپ کی دکان پر کوئی للت نام کا لڑکا کام کرتا تھا پاپا نے فوراں ہاں کہا اس کے بعد اس پولیس والے نے یہ کہا کہ آپ جلدی سے مین روڈ پر آ جائے اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور گھٹنا اس طل پر ہی اس کی موت ہو گئی ہے یہ اب بات سنکا میرے پاپا کے تو پسینے چھوڑ گئے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو پاپا نے کہا کہ للت تو مر چکا ہے ہم نونوں نے مڑ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ہماری دکان سے للت اور اس کی سائیکل گائب تھی یعنی کہ جو ابھی ابھی ہماری دکان پر آیا تھا وہ للت کا بھوت تھا ہم گھٹنا اس طل پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ للت کی سائیکل رکھ کے پئیے کے نیچے کچھلی پڑی تھی اور للت کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہیں اندہ سپورٹ اس کی موت ہو گئی تھی کئی لوگوں نے اس بات کی پشتی کر دی میرے پاپا نے للت کا انتیم سنسکار کروایا اس کی ماں کو دو لاکھ روپے دیئے اور کبھی کبھی پاپا للت کی ماں کے گھر گرانے کا سامان بھی بھیجوا دیا کرتے ہیں آج بھی کئی بار للت کا بھوت ہماری دکان میں نظر آتا رہا ہے کبھی کبھی ہماری دکان کے باہر سائیکل کے ساتھ للت کھڑا نظر آتا ہے اور ہمارے کئی گراہ کو بھی للت دراتا رہتا ہے شاید مرنے کے بعد بھی للت کے گسیل صوباب نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا پاپا کبھی کبھی کہتے ہیں کہ للت کو کام سے نکالا نہیں ہوتا تو شاید وہ آج جندہ ہوتا پر میں پاپا کو تسلی دے کر سمجھاتا رہتا ہوں کہ موت اور گراہ کبھی بھی آ سکتے ہیں اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اس کا سمیں پورا ہونا تھا اسی لیے وہ چلا گیا وہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا اس میں ہمارا کوئی دوست نہیں ہے اور یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کہانی کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ورڈشپ پہ سیئر کریں اور اگر آپ ایسی بھوتیاں کہانیاں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سائی بریویل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کال پہ سیٹ کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم ایسی ہی رہنسے میں بھوتیاں کہانیاں روز لاتے رہیں گے اور دوستو ویڈیو پوری دیکھنے کے لئے دھنیواز